اسلام علیکم ویلکم تو ایشین خوزین آج میں آپ کو چکن کورما کی ریسپی بتاؤں گی جو ہم گھر میں ایزی لی بنا سکتے ہیں جو شادیوں میں کھاتے ہیں ہم لوگ وہ کورما اس کے لئے میں نے یہ ایک کلو چکن لی ہے اور جناب تین پیاز لی ہے جنہیں میں نے براؤن کر کے نکال لیا ہے اور یہ ہم ہاتھوں سے کرش کر کے ڈالیں گے مسالوں میں ہمیں چاہیے ون ٹیبل اسپون بھر کے لال مرچیں اور ہاف ٹی اسپون جو ہے یہ پیپریکا پاورڈر پیپریکا پاورڈر میں مرچیں نہیں ہوتی ہیں صرف کلر ہوتا ہے ٹو ٹیبل اسپون بھر کے لیسن ادھرک پیسٹ ون ٹیبل اسپون دھنیا پاورڈر ون ٹیبل اسپون نمک ہاف ٹی اسپون گرم مسالہ پسا ہوا اور جناب چار گرم مسالوں میں جائے گا چار بڑی الائچی آٹھ دس پانچھے لاؤنگیں اور آٹھ دس کالی مرچیں اور یہ ٹو ہنڈرڈ گرم ہم اس میں دہی ڈالیں گے ہمیں اس کے لیے چاہیے ہمیں یہ میں نے گھی لیا ہے ایک پاؤ میں نے اس میں گھی لیا ہے یہ گھی میں بنتا ہے یہ کورما اب ہم اس گھی کے اندر چکن ڈال دیں گے بہت ایزی اور بہت جلدی بننے والا کورما ہے اور آپ کھا کے بیٹھے گا بہت تیزی ہوتا ہے ہم اس میں ڈال دیں گے ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھ میں ہم اس میں مسالے بھی ڈال دیں گے دھنیا لال موچیں اور یہ دھنیا پاؤڑا ہے اور جناب یہ سٹھول سب چیز ہم ساتھ ڈال دیں گے اور اس میں بھونیں گے سرائی اور یہ سابر جرب مکالا ہے یہ سب ڈال کے ہم اس سکن کو اپسی طرح بھونیں گے اور دفتے تھوڑی بے پکنے دیں گے بہت شاندار کورما ہوتا ہے بہت مجھے کا ہوتا ہے بلکل سادھا ہوتا ہے آپ بنا کے دیکھئے گا لگے گا نہیں کہ یہ بھر میں بنایا ہے یہ کورما تھوڑا تا جب ہماریا چکن کوری کلر چینج ہوگا تب ہم اس میں لیسن ادرا گیٹ کریں گے ابھی ہم اس کو ڈھٹکے اس کو پانچ دس منٹ کے لئے پکنے دیں گے ہماری چکل کا کلر چینج ہوگیا ہے ہماری چکل کا کلر چینج ہوگیا ہے دلانی نہیں ہے ہمیں ابھی سرپ اس کا کلر چینج کرنا تھا اس کی سمیل نکل جائے کچھاپن نکل جائے اب ہم اس کے اندر 2 ڈیبل سپون بھر کے لہسن ادرا گ پیسٹ ڈال دیں گے اور پھر اسے پکنے رکھ دیں گے پھر اس کو اس لو ہیٹ پر ہم پکنے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم لاسٹ میں ڈری اٹ کریں گے اور پھر ہم براؤن پیاز جو ہیں اس کو کرش کر کے ہاتھوں سے ڈالیں گے ابھی ہم اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے اور چھوڑ دیں گے ہماری چکنہ اب گل چکی ہے اس سٹیج کا ہم اس میں دہی ڈال لیں گے جب دہی کا پانی خوش ہو جائے گا تو ہم نے جو تین پیاز میڈیم سائز کے پیاز براؤن کر کے نکالی ان کا ہم پاورڈر بنا کے ہاتھوں کی مدد میں کرش کر کے ہم وہ ڈالیں گے پیسے گنے مکت ہو رائے یہ دہی ہم نکس کریں گے اور اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہماری چکنہ اب گل چکی ہے جب اس میں تھوڑا سا پانی ہو اور چکن گل جائے اس سٹیج پہ آپ یہ پیاز جو ہے اس کو ہاتھوں سے کرش کر کے ڈال دیں گے اس میں پیاز جال دی ہے کرش کر کے ہاتھوں سے اب میں اس کو پیساوہ گرم مسالہ ڈالوں گی یہ ہاتھ پیسپون میں نے پیساوہ درم مسالہ لیا ہے یہ ڈال کے میں اس کو ہلکے آنس کے دمپے رکھوں گی اس طرح ہمارا کورما جو ہے ریڈی ہو جائے گا رائٹ اس طرح مکس کریں اس کے بعد بلکل فلو ہیٹ پہ آپ دس منٹ کے لیے اسے دمپے رکھیں میں شاندار کورما آپ کا تیار ہوگا دیکھیں ہمارا کورما بریڈی ہے میں نے دس منٹ کے لیے دمپے رکھا تھا میں شاندار اس کی شکل آئی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں نان کے ساتھ اور شیر مال کے ساتھ اور تافتان کے ساتھ تو بہت ہی مزیدار لگتا ہے یہ اور گھر میں آپ کو اگر شادیوں جیسے تیاریسٹ والا کورما مل جائے اور کیا بات ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور شاندار ہوتا ہے آپ اس کی ٹھکنیز دیکھیں اس کی انسسٹینسیز کے مسالے کی اتنی خصورت ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اتنی دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دلائی بھول جیسے تیاری بھول جیسے تیاری بھول جیسے تیاری